مریب مریضوں کے لیے اچھی خبر سرکاری ہسپتالوں میں ٹیسٹ فیس نہیں بڑھے گی میکمہ سہت نے 376 ٹیسٹوں کی قیمت میں اضافے پر عمل درامت روک دیا وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں اضافے کا فیصلہ ہسپتالوں کا فیڈبیک لینے کیا گیا عوام کو سستہ اور میاری علاج حکومت کی ترجیح ہے ٹرینوں کے قرائیوں میں ردو بدل کچھ روٹس کے زیادہ کچھ کے کم ہو گئے 120 روپے والے ٹکٹ کم کر کے 100 روپے کی کر دی گئی 130 سے اوپر والے ٹکٹ کو بڑھا کر 150 روپے کر دیا گیا نئے قرائیوں کا شریول 11 مارچ سے نافذل عمل ہوگا سانحہ مارڈل ٹاؤن کی دوسری جی آئی ٹی کی تحقیقات مکمل جی آئی ٹی پندرہ مارچ کو رپورٹ پنجاب حکومت کو دے گی پولیس کے 85 سے زائد اہلکاروں اور افسران نے بیانات کلم بند کروا دی نواز شریف، شہباز شریف اور حمزہ شہباز طلب کرنے کے باوجود پیش نہیں ہوئے تضحیق قبول نہیں موت قبول ہے سابق وزیراعظم نواز شریف ڈڑ گئے نواز شریف کو قائل کرنے پورا کمبہ جیل پہنچ گیا پی آئی سی چلیں اپنا علاج کر آئیں اہل خانہ کا اسرار نواز شریف کا انکار سابق وزیراعظم نے ہسپتال جانے سے انکار کر دیا نواز شریف بولے علاج کے نام پر سیاست ہو رہی ہے علاج کی بھی ایک مانگی نہ مانگوں گا جو اللہ کو منظور ہو ہو جائے گا اہل خانہ سے مقالمہ شہباز شریف بھی بڑے بھائی کی طبیعت ناساسی پر پریشان مریم نواز کہتی ہیں والد ہسپتال گمانے تہزہیق کا نشانہ بننے پر تیار نواز شریف بلکل ٹھیک ہے سابق وزیراعظم کو ہسپتال منتقل کرنے کی کوئی وجہ نہیں وہ صحت مند ہیں جہل ڈاکٹرز کے معاینے کے بعد بتایا جہل حکام نے ریپورٹ میں اکپا داخلہ کو بجوا دی نواز شریف کی خرابیے صحت نون لی کا ایوان کے اندر اور باہر احتجاج پنجاب اسمبلی میں ہنگام آرائی نواز شریف کو رہا کرو کے نعرے حکومتی ارکان کے بھی جوابی وار اپوزیشن ارکان کا ایوان سے ووک آؤ اسمبلی کی سیڑھیوں پر احتجاج حکومت کے خلاب نعرے بازی ایجنڈے کی کوپیاں پھار دی گئیں سابق وزیراعظم کی صحت کے بارے میں بھیک نہیں مانگ رہے انسٹھ روز سے تماشا لگا رکھا ہے علاج نہیں کر رہے آب حیات پی کر کوئی نہیں آیا سب کو جانا ہے نیگی رانما خاجہ عمران نظیب ملک احمد خان اور عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو کل رات میں آپ کو بتایا کہ پرائنسٹر صاحب is equally concerned اور ہمیں کل پیغام آیا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہم ان کو کہاں شپ کریں پی آئی سی کے لیے میں نے کہہ دیا تھا ہوم کے ہمارے سیکٹری صاحب جو تھے اس کے اندر کلوزلی انوالڈ تھے ہمارے اپنے سیکٹری بھی انوالڈ تھے لیکن انہوں نے انکار کر دیا ان کو شاید ہمارے اسپتال پسند نہیں ہے اب کیا کیا جائے نواز شریف کی صحت سے متعلق صبح وزیر صحت بھی بول پڑی کہا نواز شریف انجیوگرافی کرانے پر راضی نہیں کسی مریض کی زبردستی انجیوگرافی کیسے کر سکتے ہیں مریض ہمیشہ اپنی مرضی سے ہی علاج کرواتا ہے رات کو پی آئی سی میں پورا عملہ الڈ تھا مگر میاں صاحب نہیں مانے ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو بشارت راجہ اور میاں اسلام اقبال کہتے ہیں نواز شریف پیسے خرچ کر کے باہر سے ڈاکٹرز منگوالیں علاج یہی ہوگا انوخہ قیدی ہے جو مرضی کا علاج چاہتا ہے اور سہولتیں بھی سمسان بخاری پر وزیر اطلاعات پنجاب بن گئے گورن پنجاب چودری سرور نے سمسان بخاری سے حلف لیا سید سمسان بخاری کہتے ہیں میڈیا اور وزارت اطلاعات کا ایک پیج پر ہونا بہت ضروری ہے ہم ایک پیج پر نہیں ہوں گے تو صوبے کا نقصان کریں گے جہاں اتفاق نہیں ہوگا ایک دوسرے کو سمجھائیں گے اہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی پریس کانفرنس بھارتی ٹماٹر کا بائیکارڈ پاکستانی ٹماٹر نایا ٹماٹر کی قیمت کو پر لگ گئے لال ٹماٹر بڑے بڑوں کی پون سے دور پچاس روپے والا ٹماٹر ایک سو پچاس روپے پر پکنے لگا ٹماٹر کے ساتھ برائلر کی بھی پارٹنشک برائلر کی قیمت میں چار روپے چار روز میں تئیس روپے کا اضافہ دکانوں پر چکن دو سو باون روپے فی کلو فروغت ہونے لگا دکانداروں نے قیمت مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا شہریوں کا برائلر سستہ کرنے کا مطالبہ مہنگائی بے لگام عوامی پاسبان اور عوامی رکشہ یونین کا کلمہ چوک میں اتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی رکشہ ڈرائیوروں کا ٹریک پر دھرنا میٹرو بس آدھا گھنٹا معطل رہی صدر عوامی رکشہ یونین مجید گوھری کا کہنا آئے کہ غریب کا چولہ نہیں چلتا مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی سیاسی جماعتیں حکومت گرانے کے لیے نہیں مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکلے میں اپوزیشن جماعتوں سے کہتا ہوں میں تمام مذہبی جماعتوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے حکومت گرانے کے لیے نہیں کہہ رہا اور بھائی مہنگائی کے خلاف میدان میں نکلے سستی کروائیں چیزیں گیس آتی نہیں مگر بل ہزاروں میں آنے لگے گیس بندش کے بعد سارفین پر اوور بلنگ کا عذاب مسلط بی بی پاک دامن کے علاقے کے رہائشی سراپا احتجاج سوئی گیس انتظامے کے خلاف شدید ناربازی چیئرمینوں کے بعد ڈپٹی میئرز کے بھی لارڈ میئرز بارے گلے شکوے کہتے ہیں شہر کے تمام کام رکے ہوئے ہیں میئر لارڈ اپنا رویہ درست کرے اور سب کو ساتھ لے کر چلے کرنل ریٹائیڈ بو بشر جاوید کہتے ہیں مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں سب میرے دمکتے ستارے ہیں ایک اور سٹیٹ آف ڈھی آرڈ پولیس ٹیشن تیار تھانہ نو لکھا کی نئی امارت کا شہید احمد مبین کی والدہ نے افتتاح کر دیا سی سی پی او لاہور کہتے ہیں نئے تھانوں کا افتتاح شہدہ کی فیملی سے کروایا جائے گا فرض کی راہ میں جان قربان کرنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا تقریب کے اختتام پر تمام پولیس و سران کا شہید کی والدہ کو خراج تحسین افسران نے آمد مبین شہید کی والدہ کو سیلیوٹ کیا نیا گھر بنانا ہے تو نئے درخت بھی لگانا ہوں گے وزیر ہاؤزنگ کی ہدایت پر الڈی اے قوانین میں تبدیلی کا فیصلہ الڈی اے کا نئے گھر کے لیے نو سی درخت لگانے سے مشروع دس مرلا کے گھر میں دو درخت لگانا ہوں گے ایک کنال کے گھر میں تین درخت لگانا لازم قرار امنسٹی سکیم کے تحت پانی کنیکشن لگوانے میں 20 مارچ تک توسی کنیکشن نہ لگوانے والے سارفین کو دو لاکھ جرمانہ ایک ماہ قید ہوگی وائس چیئرمن واسا شیخ امتیاز کہتے ہیں کوئی بھی شخص اپنے شناختی کارٹ کے ساتھ گھر کے بل پر پری کنیکشن لگا سکتا ہے اب سب کو پانی استعمال کرنے کا بل دینا ہوگا ہم نے ٹینڈر کر دیا ہے میٹرز آ جائیں گے پاکستان ٹریڈرز الائنس کے نومنتخب عدداران اقبال ٹاؤن مارکٹ کے تاجروں کی جانب سے استقبالیا عدداروں کا شاندار استقبال پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں پی سی ہوتل میں جماعت اسلامی ہلکہ خواتین کی جانب سے سیمینار ملبوسات، ہجاب، کاسمیٹک سمیت دیگر اشیاں کے سٹالز خواتین کی راہنمائی کے لیے مختلف موضوعات پر خصوصی سیشنز امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا بھی تقریب سے خطاب بولے خواتین کے حقوق کی علم بردار مسلم خواتین ہیں معاشرے کی ترقی کے لیے خواتین کا بنیادی کردار ہے ایک محذب قوم بننے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا ٹوکن ٹیکس کی ادم ادائیگی اداکارہ میرہ کی گاڑی کا چالان میرہ نے دو سال سے ٹوکن ٹیکس نہیں دیا میکمہ ایکسائز حکام نے ادم ادائیگی پر شناختی کارڈ زبط کر لیا افسی کالج میں طلبہ و طالبات کے لیے جاپ فیر کا انعقاد ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کے سو سیزائد سٹالز طلبہ کو انٹرویوز کے بعد نوکریوں کی پیش کش اور اسلامیہ کالج برائے خواتین کوپر روڈ میں سجا فن فیر طالبات کی دیدہ زید ملبوزات پہن کر شرکت چٹ پٹھے کھانوں سمیت بیگر اشیاں کے سٹالز پر بھی رش طالبات کا خوبحلہ گلہ موج مستی موسیقی موسیقی